اسلام علیکم میوٹیو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں ایش کوکنگ چینل آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں ونٹر سپیشل ایرانی کعوہ آپ نے بہت سارے کعوائی تو پیئے ہوں گے چاہے وہ کشمینی کعوہ ہو چاہے وہ ترکش کعوہ ہو لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایرانی کعوہ اس کے بہت سارے بینفٹس ہیں سب سے پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس میں ون ٹی سپون جائے گا اس میں فینل سیٹس جس کو کہتے ہیں سونف دو سے تین اس میں سلائز جائیں گے جنجر کے فریش اس میں جائے گا مین دو سے تین اس میں جائیں گے دارچینی کا ٹکڑا اور دو سے تین اس میں جائیں گے الاشی اور ایک پینچ جائے گا اس میں سالف اور ون ایڈا ہاف ٹی سپون جائے گی اس میں شگر یہ ہم دو کب بنا رہے ہیں ایرانی کعوہ چلے جی آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کب پانی کے اس پتیلی میں ایڈ کر دیے ہیں جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں باری باری کر کے سارے انگریڈینز اس پہ ایڈ کریں گے پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے پھو دینا پھو دینا کے پتے ہم نے سب سے پہلے پانی میں اس لیے ایڈ کیے ہیں تاکہ پھو دینا کا ارک اچھے سے اس پانی میں نکل آئے ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس پہ ایڈ کریں گے یہ باقی کے سارے اپنے انگریڈینز موسیقا ہم اس پہ لے موسیقا 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 ہم اس پہ اس کعوے کو دو منٹ آپ ڈھام کر اچھے سے اس کو پکائیں گے فلیم کو ہم نے اوف کر دیا ہے اور کعوہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں ہمارا ونٹر سپیشل ایرانی کعوہ بن کر تیار ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے بہت سارے بینیفیر سے ایرانی کعوہ بن کر تیار ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا کعوہ ہے جیسے کہ یہ آپ کی سکن گلو کرے گا آپ کے بالوں کے لیے آپ کی ویٹ لوز کے لیے اور کولڈ اور کف کے لیے جن بچوں کو سردی لگی بھی ہوتی ہے یہ اس کے لیے کعوہ بہترین ہے آپ یہ کعوہ گھر میں بنائیں اور دوسروں کو بھی بنا کر دیئیں آئی ہاپ آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں